موسیقی پورے ملک کو لاکڈ ڈاؤن کیا جا چکا ہے جو ایک طرح کا کرفیو ہے جس کے تحت سماجی مذہبی ہر طرح کی جمع ہونا بھیر بھیر کو آنونی جرم ہے لہٰذا بھیر سے پرہز کریں اور نماز جمع چند لوگوں کے ساتھ ادا کریں اور باقی لوگ جمع ہو جانے کے بعد اپنے گھر زہر ادا کریں اور باقی نمازیں بھی گھر پر ہی پڑھیں یہ اعلان بہت ہی اہم اعلان ہے اور پورے ملک کے علماؤں سے اس اعلان کا مشبرہ لیا گیا ہے اور جگہ جگہ علماء اکرام بھی اس اعلان کو عام کر رہے ہیں یہ کرونا بائرس ایک بہت ہی خطرنات وباہ و بیماری ہے لہٰذا اس سے بچنے کے لیے زیادہ بھیل بھاؤ نہ کریں بھیل نہ کریں کیونکہ اس سے بچنے کے لیے ہماری ہند کی سرکار نے بھی یہی اعلان کیا کہ اپنے اپنے مساجد کو چھوڑکا اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایسی بیماری سے ہم سب کو نجات اتا فرمائے یہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کے دور میں بھی ایک بیماری تعالی کی تھی اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اپنے گھروں پر ہی نماز ادا کریں ویسے ہی یہ بیماری جو جس کا نام کرانو وائرس ہے اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر نماز اپنے گھر ادا کریں اور آج بھی جمعہ ہے اور جو سرکار نے تین ہفتوں کے لیے لوگ ڈاؤن کیا ہے ان تین ہفتوں میں اپنے گھری رہیں نہ گھر سے نکلیں صاف صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے دوستوں کو سمجھائیں اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری بات اور لوگوں تک پہن جائے السلام علیہ وسلم